سعید انساری 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 اس لپا دھاپی میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے پریجنوں کو دھون رہے ہیں میں سبوتھ سنگھ اور ان کے پریوار کو دھونتے میں یہاں پہنچا ہوں اور یہ دکھائیں گے ذرا یہ یہ کس کی کس کی فوٹو ہے یہ سورتی سنگھ کی ہے اس میں فوٹو ہے اسی ڈاٹر آف سبوتھ سنگھ اور میں اس لڑکی کو خوشتے ہو آیا ہوں ابھی تک اس سورتی سنگھ کے بارے میں کوئی جانکاری کئی سورس ہے مجھے صرف یہ پتا چلا ہے کہ کوئی ایک ایسی لڑکی ہے اسی ایج کی ہے آٹھ سے نو سب برس کا عمر ہے جس کے اندر کی انہوں نے اپنا نام سورتی سنگھ اور پیتا جی کا نام سبوتھ سنگھ بتایا ہے اس لئے میں خوشتے ہو یہاں پہ پہ پہنچا ہوں اور میں آگے اپنا خوش بھی جاری رہا ہوں پربو جی کی ریل تو مانو پربو کے بھروں سے ہی چل رہی ہے کرائے میں چوری چھپکے جب تب پڑھوتری ہو جاتی ہے اور وہ بھی سیفٹی کے نام موہ میں سما گئے اور کتنے لاپتہ ہیں یہ پتہ نہیں سرکار کے پاس گھڑیالی آنسو بہانے کے سیوہ کچھ بچا کیا ہے ہماری پراتی مکتہ یہ ہے کہ جن کے پریجن نہیں ملے انہیں تتکال پتہ کرائی جا ہر موقع پر ایلوے کے ایک اوری صدیقاری کو انہیں لگایا جو لوگ غیل ہیں ان کو اچھی سے اچھی چکسہ اپلد کرائی جا سکتے پریشاسن کہہ رہا ہے کہ لاپتہ لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے وہ جی جان سے جھٹا ہے اوپر والیس دعا کیجئے کہ جو لاپتہ ہیں وہ صحیح سلامت اپنے پریجنوں کو مل جائے زندگی ویسے ہی پہاڑ ہوتی جا رہی ہے نہ جانے اپنوں کی بینہ وہ کتنی بے نور ہو جائیں گے کانتور میں کمار ابھی شیخ کے ساتھ آج تک دیر ہو ان دور پڑھنا ایکسپریس ریل حادثے میں بہت سارے پریوار بکھر گئے ہیں کئیوں نے اپنوں کے شف پائے تو کئی لوگ اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں کہیں کوئی پتہ اپنے بیٹے کو تو کوئی بیٹا اپنی ماں کو کھوج رہا ہے لوگ یہاں سے وہاں بدحواس بھاگ رہے ہیں لیکن اپنوں کی کسی کو کوئی سدھ نہیں مل رہی جیسے کبر چلیے تو اسے کانٹیک کرنے پروسس کر رہے ہیں اسے سوچا اور بتا رہا فون موسیقے موسیقے ہمارے ساتھ چھے لوگ تھے میں، میرا بھائیہ، میری بابی، میرے بھائیہ ایک لڑکا، لڑکی اور موسا جی تھے میرے اور موسا جی گرگلیشن کے ایک آدمی تھا سب ملا کے چھے تھے یہ اس بات کے بنے ٹرین ڈبوں کا ملبا نہیں ہندوستان کے کروڑوں ریل مصافروں کی امیدوں کا ملبا ہے اس ملبے سے آپ کو سسکیاں سنائی دیں گی دہار اور چتکار سنائی دیں گی اور سنائی دیں گی اس سسٹم پر جنتا کا اکروش جو بھارتی اے ریل کو دھرے پر چلاتا جا رہا ہے اس نوجوان کو اسپطال کی بستر پر یوں کراہتے ہوئے دیکھ کر آپ کا دل یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر ہندوستان کی لائف لائن سمجھے جانے والی ریلوے کب تک موت ڈھوتی رہے گی یہ مونو وشو کرما ہے جن کی زندگی روی بار صبح تین بجے کے قریب یوں بدلی کہ اب ٹرین میں چڑھنے سے پہلے یہ ہزار بار سوچیں گے بار ساتھ چھے لوگ تھے میں میرا بھائیا میری بابی میرے بھائیا کی لڑکا لڑکی اور موسا جی تھے میرے اور موسا جی کا ریلیشن کا ایک آدمی تھا سب ملا کے چھے تھے اس میں سے میں بچا میری بھائیا کی لڑکی اور موسا جی کا ریلیشن کا اور باکی سب کا ڈھوت ہو گیا ابھی تک موسا جی کا کچھ پتہ نہیں ہے بھائیا بابی کے تک بوڑی ملائے یہ محمد مناظیر ہے اور یہ محمد بابر ان دور میں اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا زندگی مزے سے پٹری پر دوڑ رہی تھی پہلے نوٹ بندی کی مار پڑی بوریا بستر باندھنا پڑ گیا ان دور سے پٹنا کا سفر آدھا پورا ہوتا اس سے پہلے زندگی ایک اور حادثے کا شکار ہو گئے ہم اندور سے آ رہے تھے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ چھوڑے لوگ اب کتنے لوگ ہیں ابھی نو لوگ ہے وہ اس پر ڈیڈے ایک اس کو لائے دس چار گاہ دے چار گاہ دے پولس کو پوچھا تھا پولس نے بتایا پولس کو پوچھا تھا تو بولا تھا دنو دیکھو نکال لاؤں ابھی تک ابھی تک نکلا ہی نہیں نہیں چلے اچھا کس کمپارن میں تھے ایسی میں تھے ایسی کئی کہانیاں اندور کانپور سے لے کر پٹنا تک سنائی پڑ رہی ہیں ٹرین میں سفر کر رہے پورے پریوار میں سے کوئی بچا تو کوئی موت کے موہ میں چل گئے کچھ کی لاش ملی تو کچھ کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ سانسے چل رہی ہیں یا بند ہیں سیکڑوں پریوار بری خبر کا دل تھام کر انتظار کر رہے ہیں ایک حادثہ کتنوں کی زندگی تباہ کر جاتا ہے اس کی بانگی دیکھئے پٹنا سے 21 لوگوں کا ایک دل تیر تھاٹن پر شیریڈی اور اندور گیا تھا کل اسی ٹرین سے گھر واپسی تھی اس دل میں پٹنا کے اس پریوار کے بھی دو صدس سے تھے اس پریوار کی آب بیتی آپ کو ان کی دیماغی حالت کا احساس کرا دے گی آخری بار مطلب جیسا کر بات کرنے تو کل بات ہوئی ہوگی ٹرینز میں لو چڑھیں گے تو ان لوگوں نے آپ سے بات کیا تھا کیا کیا بتایا تھا بتائیں کہ آپ ٹرین پہ چار گیا ہے ہم کو بھی کوئی جان کر رہی نہیں پراب تھا پون کر رہی ہے کیا بتا رہا ہے یہ پٹنا کا ہی ایک اور پریوار ہے یاشوک کمار اور رادکہ دیوی کے گھر کے بچے ہیں دونوں شیرڈی اور اجین میں تیر تھاٹن کے بعد پٹنا لوٹ رہے تھے پتا صحیح سلامت ہے لیکن ماں کی کوئی خبر نہیں دونوں شیرڈی اور اس کے بعد ممی کے پارے میں کچھ پتا نہیں چلا ہے پٹنا اس ٹیشن پر تو منظر اور درانے والا ہے یہاں گوپال پرساد اپنے لاپتار رشتداروں کی خوش خبر لینے پہنچے پریوار کے ساتھ لوگ اسی ٹرین سے پٹنا آ رہے تھے کافی چھانبین کے بعد پتا چلا کہ تین لوگ اسپطال میں بھرتی ہیں لیکن باقی کا پتا نہیں ہم کو یہ جانکاری ملی ہے کہ پین آدھ کے بارے میں ہسپیٹل کے طرف جا رہے ہیں اب ہم آئے ہیں اس لئے وہاں جانے کے لئے تو ہم کو یہ پتا چلا کہ جو بھی ٹرین آئے گی اس سے آپ کو بھیجا جائے گا یہ لوگ کہا گئے تھے کہاں سے آ رہے تھے مہا کالے شبر وہاں سے آ رہے تھے یہ بھارتی یہ ریلوے ہے سرکشہ اور سنرکشہ کا تال پیٹنے والا بھارتی یہ ریلوے بابا آدم زمانی کی تقنیق پر دوڑ رہی ہے ہماری ریلوے اور سپنا بولٹ ٹرین کا دکھایا جا رہا ہے کانپور میں کمار ابھی شیک اور بالکرشنے کے ساتھ پٹنا میں سجیت جھا کے ساتھ روحید سنگھ آج تک جہاں دیکھو جس سے ملو درد تکلیف اور غم ہے حال کے ورشوں میں اتنا بڑا ریل حادثہ ہمارے دیش میں نہیں ہوا تھا کانپور کے پرخایہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہاں افرہ تفری کا ایسا عالم ہے کہ لوگ اپنوں کو ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے کوئی اسپتال میں بھاگ رہا ہے تو کوئی پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بس یہی امید کہ جن اپنوں کو تلاشت رہے ہیں وہ صحیح سلامت مل جائیں پس اس پتہ کے آنسوں سے پتھر کا بھی کلیجہ بگھل جائے گا پتہ نہیں کہ یہ سبھاگے پتہ کی بیٹی اسے ملے گی کی نہیں یا پھر زندگی بھر کی ٹیس اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی رہے گی اپنی منزل سے کافی پہلے بھارتی ریل نے مسافروں کو دگا دے دیا ایسی دگا بازی جس کی تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں یہاں کہیں گم ہوئے اپنوں کی تلاش کی بے سبری ہے تو کہیں اپنوں کو کھونے کا ایسا گم جس کا کوئی انت نہیں کانپور کے پہرائے میں پٹنا اندور ایکسپریس کی ان بھوگیوں کی تصویر بتا رہی ہے کہ لوگ کتنے دردناک حادثے سے گزریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ ایک چھٹکے میں سو سے زیادہ زندگیاں موت میں ویلین ہوگا اندور سے پٹنا جا رہی تھی پٹنا اندور ایکسپریس کانپور کے پکھرائیا کے پاس ٹرین میں حادثہ رویوار کے صبح تین بچ کر دس منٹ پر ہوا حادثہ ایک ساتھ چودہ بوگیاں پٹری سے اُتری سلپر کلاس کے ایس ون ایس ٹو اور ایس ٹری میں سب سے زیادہ موت ٹرین میں اب بھی تمام یادریوں کے فسے ہونے کی آشک یہاں پہ تین بڑے قریب میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو ایک دم سے ٹرین سے پٹری پر ٹرین اُتر گئی تو ہم لوگ سوچا اتتی بھیانہ کعواج آئی تو ہم لوگ سب سو ترس سب مر گئے اس میں اب تو کوئی نہیں بچے گا تو جا کر کے ایک دم سے بریک لگا اور ٹرین رکھی تو ہماری بھی بوگی جو تھو کانٹا ہو گئی تھی پلٹ کے ایسی ہو گئی تھی کنارے لگ گئی تھی تو ہم لوگ پھڑا پھڑ نکلا تو ہم لوگ سوچا سب ترس ایسی ہو گا لیکن جا کر دیکھا تو یہ اس1 اس2 اس3 یہ سب ختم ہو گئے تھے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اتنا بڑا حادثہ ہوا جس نے موڈی سرکار کے اس دعوے کی چول ہلا دی کہ ریلوے لوگوں کی سرکشہ پر سب سے زیادہ کام کر رہی ہے اور اسی لیے آپ سے پڑھ چڑھ کر کرایا ورسول آجاتا ہے ان دور سے پٹنا جارے ہی ٹرین میں یہ حادثہ صبح خریب تین بچ کر دس منٹ پر ہوا کانپور سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور پخرایا نام کی جگہ پر ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ ٹرین کی چودہ بوگیاں ایک کے بعد ایک پٹری سے اترتی چلی گئیں ٹرین اپنے پوری رفتار میں تھی اور بوگیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی یہ بھور کا وقت تھا جب نیند چرم پر ہوتی ہے لوگ گہری نیند میں تھے کچھ کی آنکھیں تو اس حادثے میں اسی وقت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی جن کی آنکھیں کھلیں ان کے لیے آگے کا منظر کسی بھائیابہ سپنے سے بھی زیادہ بہت زیادہ بورا تھا ہم لوگ سوئے تھے اور اچانک گاڑی ایک سے پٹری سے گاڑی اتر گئی بہت لوگ ہے سر بہت لوگ مطلب دو تین ڈبیتے بلکل دھوشت ہو گئے ہیں ابھی ٹھیک سے صویرہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پل میں سب کچھ تباہ ہو گیا جو صحیح سلامت تھے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کہاں جائیں کدھر سے نکلیں کیونکہ بھوگیوں کے اندر بھی اندھیرا تھا اور باہر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسی بھوگی سے جس کی حالت بہت خراب تھی ابھی بھی زندہ زندہ نکالے جا رہے ہیں اور جو پریجن ہیں ایک دوسرے کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی پریوار ایسے ہیں جن کے کچھ لوگ تو سرکشت ہیں بچ گئے ہیں لیکن دوسری لوگوں کا کہی آتا پتا نہیں چل پا رہا ہے ابھی تو حادثے کا خطرناک منظر سامنے آنا باقی تھا ایک بار جب ریس کی آپریشن شروع ہوا تو جیسے تصویریں سامنے آئی وہ ہم آپ کو ٹھیک سے دکھا بھی نہیں سکتے پوشٹ موٹم کے لیے شووں کی گنتی لگتار بڑھنے لگے کانپور دیہات کے ماتی پوشٹ موٹم ہاؤس اندوستان کے سب سے خوفنا اکریل حادثوں میں سے ایک اس حادثے کا نرمم قواہ کرمچاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ریجسٹر میں بڑھتی گنتی کا کیا کریں اور اپنوں کو دھوننے والے لوگوں کو کیسے سمجھیں کانپور کے پترائیہ میں بالکشن کے ساتھ آج تک بھی تلاش صرف اپنوں کی نہیں ہے بلکہ تلاش اس سسٹم کی بھی ہے جو گائے بگاہے موت باٹتی ہے وہ سسٹم جو ریلوے کی سرکشہ کے نام پر آپ کی جیب تو ڈھیلی کرتا ہے لیکن ٹوٹی ہوئی پٹریوں درکے ہوئے پلوں اور خستہ حال ریلوے کو صدھار کے نام پر ڈھیلا ڈھالا رویہ رکھتا ہے پرنام آپ کے سامنے پرخایا گاوریل حادثہ سسٹم کے سامنے اب سب سے بڑا سوال ہے دیناسو کا جواب کون دے گا اس ماتا کی بلختی امیدوں کے ٹھوٹنے کا ذمہ دار کون ہے اس ماں کے بیٹے کو کون ٹھوٹے گا کانپور کے پاس اندور پٹنا ایکسپریس پٹری سے نہیں اتری ہے بلکہ پٹری سے اتری ہے سیکڑوں امیدیں اور پٹری سے اتری ہے سیکڑوں پھویش پٹری سے وہ سسٹم اترا ہے جو ریلوے کو سروسریش بنانے کی بات کرتا ہے اور پٹری سے اترا ہے وہ دعویہ جس میں بلٹ ٹرین تولانے کی بات کی دے لیکن یہاں تو معمولی ٹرین بھی ڈی ریل ہو جاتی اس ریل ہاتسے نے حکومت کو اس وقت موہ چڑھایا ہے جب ریلوے کے وکا شیویر میں زیرو ایکسیڈنٹ میکنیزم پر سرکاری منتھن چون رہا تھا ریل منتری سوریش پربھو سورج کن کے اس شیویر سے گھٹنا اس تھل کے لیے نکل پڑ لیکن سوال ہے کہ بلٹ ٹرین دوڑانے پربھو جی کی ریل کا کرایا بڑھتا رہا اور اپنے بجٹ میں وہ ہمیشہ دعوی کرتے رہے نوینی کرن اور رکھ رکھ رکعاو پر خرچ ہوتی ہے جب کی پچیز فیز دی رکم درگھٹنا رو دی اپ پھر پھر بھی ریلوے اپنی ٹوٹی بھوٹی بٹریوں پر موت بانت تافی بھوٹی 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 تو کہیں ماں اپنے بیٹے کو کھو دینے کے غم میں بلکتی ہوئی دیکھیں ریل حادثی کے بعد اب صرف درد کے قصے ہیں ایسا درد جو دلوں کو درگا کر ایسا درد جو سینے کو چیرتا چلا چاہے بچے کچھ ہے وہاں دیکھیں گلا بھوٹی پہنجے گلا بھوٹی پہنجے سال کی اندور راجیندر نگر ایکسپریس کی بکھری بھوٹی اور بدھا واسی کا منظر محسوس کیجئے اس لمحے کو جب موت نے یہاں دستک دی ترین کی بھوگی میں سو رہے مسافیروں کو کہاں معلوم تھا کہ آنکھ کھلے گی تو زندگی سے سکتے ہوئے ملے کچھ کو موت نے اپنا ساتھی بنا لیا تھا اور کچھ کو شک تھا ہر سانس پر کہ آخری ہوگی کس نے سوچا تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے اسپطال پہنچ جائیں گے کس نے سوچا تھا کہ ایک آ موت سگے سمبندیوں کو اس طرح کھینچ کے لے جائیں گے کس نے سوچا تھا کہ دردناک داستانوں کے پہار کھڑے ہو جائیں گی کس 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 نے سوچا تھا کس آسو کا سلاب یوں بہے گا کس نے سوچا تھا کہ ایک ایک سانس کو بچانے کے لیے یوں جوچھے گی زندگی کس نے سوچا تھا کہ کانپور کے پاس بکھرائیہ میں ریل کی پٹری قبرگاہ بن جائیں گی لیلو لیلو پسات کی ہے یہ مل نہیں رہی ہم پورا چھان ڈالا آئے کئی نہیں مل رہی کس نے سوچا تھا کہ منزل پر پہنچنے کی تمنا کے بدلے موت مل کس نے سوچا تھا کہ اپنوں کو کھو دیں گے سپنوں کو کھو دیں کس نے سوچا تھا کانپور کے پاس ہوئے اس حادثے کے بعد اب چھٹ پٹاتے چہرے دکھتے روتی بلختی آوازیں سنائی دیتی پرزے پرزے ہو چکی ٹرین کی بوگیوں کے نیچے زندگی کی تلاش کی جا رہی اس ریل میں سوار لوگوں کو منزل نہیں تکلیفیں ملی ہیں ایسی تکلیفیں جو زندگی بھر ٹیس بن کر ابریں گے نشتر کی طرح چھوئے مالکرشن پکھرائیان کانپور آج تک ان دور سے پٹنا کے لئے نکلے مسافروں کو کہاں معلوم تھا کہ وہ حادثے کی سواری کر رہے ہیں حادثے کے بعد اب تکلیف کی کہانیا سامنے آ رہی ہیں موت کا آکڑا سو کی گنتی کو پار کر چکا ہے اس کی مدد اس درد کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ایک گروہ شکل میں پڑے ہیں ٹرین کے پرزے اور ان پرزوں میں درد کے تمام قصے ہیں پکھرائیاں سے بالکرشن کے ساتھ کمار ابشیک کانپور آج تک سوچ کر ہی سہرن پیدا ہوتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے کہ اس پتہ پر کیا بیٹی ہوگی جس کی ایک بچی کے حادثے میں موت ہو گئی ہو اور دوسری کہاں ہیں اسے معلوم نہیں چاروں طرف سسکیوں کا شور ہے جتنے چہرے درد کی اتنی کہانی ریل اندور سے پتنا کیلئے چلی تھی مگر کانپور کے پاس کہرام مچ گیا کسی کانچ کی طرح چھن سے ٹوٹے سپنے راستے میں چلتے ہوئے چھوٹ گیا یہ پھول سی بچیاں سگی بہنیں تھیں مگر کال کے کرور پنجوں نے ان بہنوں کو دبوچ لی نیلی ٹی شٹ والی بچی کی حادثے میں موت ہو گئی سفید ٹی شٹ والی بچی کہاں ہے معلوم نہیں پتہ بری طرح زخمی ہے آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا مگر اس کے آگے جو ہوا وہ بتانے کیلئے نہ جذبات اجازت دے رہے ہیں کس کس باغے میں آپ سفر کر رہے تھا اور کیا ہاں بی تری 35, 37 اور 49 نمبر تھا میرا ایک طرف بیٹی اور ایک بیٹی اور ماں سو رہی تھی دوسری طرف میں تھا کولائیڈ ہوا سب ختم ہوا سو اچانک سب ختم ہو گیا دوسری بیٹی دوسری بیٹی کا بھی تو کچھ بھی نہیں پتا مجھے کہ وہ کہاں ہے شوہ جانس 40 برد نمبر 40 بی 3 کتنی عمر تھی اس کی اور کوئی آپ نے جب یہ گھٹا گھٹی اس کے بعد کسی کو دیکھ پائے سر میں قریب تین گھنٹے چار گھنٹے تک اسی بوگی میں فسا رہا ایک با اور بارد ایم اسب آئیہ آپ کو دوسری بیٹی کے لئے کچھ امید کہیں سے جگی ہے کسی نے نکوش باتا ہے دب بوگی کے بعد بوگی کے للڈیوب بچے میں بچا تھا میرا ایک پیر فین میں فسا ہوا تھا فین آکے فسا ہوا تھا باقی میری بوڈی سیف رہ گئی تھی ہاں دونوں کہاں سے آپ چلے تھے اور کہاں تک میں اندور سے پٹنا جا رہا تھا میرے نائس کی شادی تھی تیس تاریخ کو بتی جی کی آپ کے سارے بیکس لگیج وغیرہ سامان وغیرہ بھی میری کال سامان بھی نہیں سکتا کیونکہ اس مورچری کے باہر اس مورٹم روم کے باہر ایک پتہ اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کے لاش کے لیے کھڑا ہے دوسری طرف اس کی دوسری بیٹی کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے سوچئے اسپیتہ پر کیا بیٹ رہی ہوگی جس کی پھول جیسی دو بیٹیاں ایک نیرجیو ملی دوسری کا پتہ نہیں ہے گھر میں شادی تھی مگر اب صرف ماتم ایسے نہ جانے کتنے پریوار ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھوڑ دی انہیں بدنصیبوں میں بیہار کے سیوان سے آیا یہ پریوار ہے پورا پریوار اندور سے پٹنا لوٹ رہا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا سال کی سب سے بڑی ٹرین درگھٹنا میں سب کچھ بکھر گیا یہ شیو پوجن ہے اندور سے بنارس جا رہے تھے بنارس سے گازی پور جانا تھا مگر وقت نے ایسا سلوک کیا کہ پتنی کا ساتھ چھن گئے جس ہاتھ سے میں ایسے پریوار بھی شامل ہے جن کے گھروں میں شادیاں تھی جو شادی کے لیے جا رہے تھے لیکن ٹرین ہاتھ سے کے شکار ہو گئے شیو پوجن سنگیادر ہمارے ساتھ ہیں جن کے گھر میں شادی میرے ساتھ میں میری پتنی تھی سانتی دیبی میرے بھائی کے عورت تھی نرملا ایک بچی ہے پوجا جس میں ہاتھ سے میں ہم اور نرملا اور بابی تو گھائل ہوئے ہیں میری پتنی سانت ہو گئے ہیں ہاتھ سے میں ہوئی سیکرو موتوں پر معافضہ تو دیا جا سکتا ہے مگر ان زخموں کو کیسے بھرا جائے گا جو زندگی بھر کے لیے ان پریواروں کو ملے ہیں کمار ابھی شیخ کے ساتھ پالکرشن کانپور آج تک اس حادثے نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے جھک چھوڑ دیا ہے دیکھیں درد کی ایک اور داستہ ایسی تصویریں جنہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہو جائیں ایسی تصویریں جنہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہو جائیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ان لوگوں نے اس ریل حادثے میں اپنوں کو کھو دیا بدحواسی کا علم دیکھئے کہ زبان سے بکار نہیں پھوٹ تھی مگر درد بے پناہ آسو کی شکل میں بہ رہا ہے حادثے کے بعد بھوگیاں کس قدر چکنا چور ہوئی اس کی تصویریں دیکھیں سینل آفیسر آئے ہوئے کافی لوگ آئے ہوئے اور ریسکیو ڈالز ہم اگر آپ کو دیکھا ہے ریسکیو ڈالز بھی یہاں پر ہے اور ظاہر سے بات ہے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک باڈی ابھی نکالی گئی ہے اور ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس کا سٹیٹس ہے زندہ ہے کہ نہیں تو یہ جو لاس کوچ ہے جسے کام چل رہا ہے وہاں سے ابھی ایک باڈی نکالی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کام بہت باقی ہے اور اسی کام پر یہ سبھی لوگ لگے ہیں حادثے کے بعد کیسا منظر تھا اینڈی آئر ایف کی ٹیم سے سنی سورج ڈوبے کا کچھ وقت رہ گیا اور اس سے پہلے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ریسکیو کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈی آئر ایف کے سارے جوان یہاں پر سیرا چلے گئے ہیں آپ وہاں پہ جائیں گے اینڈی آئر ایف کے یہ بہت دور جوان ہے یہ ریال ہیوز ہے آنسان بات میں سے منظر پتائیے کس طرح سے ریسکیو ایفٹ چل رہا ہے اور کیا پیٹکیریہ رہی لوگوں کی کافی پیلک میں ہو گئے وہ میڈام اس سمجھے ہم شروع میں انٹری کیا تب تک ہمارے پاس سرفیس وقتیم پہلے سے ریموو ہو چکے تھے ہمارے پاس جو بھی وقتیم ملے اور ہم کو اس کے لئے رہنگتے ہوئے ہم نے ٹرنل جیسا ہم کو ملا جس کے اندر کنفائن سپیس تھا جس میں وقتیم فسے ہوئے تھے ہمارے پاس چیلنجنگ یہ تھا کہ لائک بچائیں اور دوسرے ان کے پر جو لوڑ ہے ان کو ویٹ ہٹانے کا تھا کہ ویٹ کتنی جیر بعد ہٹائے جائے تو ڈاکٹرز کا ویٹ کیا گیا ڈاکٹرز کا ویٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اپنی ایک جیبنٹوں کو اس بیچ پیوڑیتوں کو سمسیا نہ ہو اس لئے موبائل ایٹی ایم بینک کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے کمل جیت سندھو اور بالپشنے کے ساتھ کمار ابیشیق کانپور آج تک دیکھتے رہیے آج تک